مراد نگر میراج رول سی ہوتل کی قریب وسیم رزفی کا پتلا نظر آتش کیا کیا اس موقع پر اے آئی ایم آئیم پارٹی سید احمد رزفی ماجید صدر سید علی گوڑا نے میڈیا سے بات بھی کی اس کے علاوہ ایم آئیم پارٹی جنرل سیکرٹری محمد ربانی سید علی گوڑا بھی اس موقع پر موجود تھے تلنگان اور ہیدر آباد کے ہر پر سے ہر مسلمانوں سے میں قائش یہ کروں گا کہ اپنی اپنی جانب سے اس کے پر مقدمہ درش کرائے جائے اور جو ہیدر آباد میں مقدمہ درش ہو رہا ہے ہیدر آباد کی کورٹ میں اس کے پر مقدمہ چلا جائے اور اس کو ہیدر آباد منتخل کرنا چاہے اور سر ایم اس کو بھانسی کی سزا دی جائے تاکہ آنے والے دن پھر اسلام کے پر کوئی آواز اٹھانے کے لیے جرورت نہ کر سکے ہر وقت وقت سے جو اسلام کے اوپر جو جرورت پیدا کر کے جو انتشار پیدا کرنے کی کوشش کے جا رہا ہیں ہم حکومت سے مرکز حکومت اور تلنگانہ حکومت سے خواہش کرتے ہیں کہ ہم ایسے ان کو کچلا جائے اور ہم لوگ کو بھی کچلنے کے لیے موقع دیا جائے یہ سید علی گڑا ہے سید علی گڑا ہے میراج رائل سی ہوتل ہے یہاں کے عوام کی جانب سے ہم لوگ برم تھے اور الحمدللہ یہاں پہ کیے اور وقت پر جائیں گا تو ہم اس کا سامرہ بھی کریں گے اور اس کو ہماری یہ خواہش ہے کہ اس کو حضراباد کی کورٹ میں ہائی کورٹ میں علاقے سے مخادمات چلا جائے میرا نام سید علی مدرز بھی ماجد ہے وہاں کا مقامی صدروں میں اور میری بھی خواہش ہے کہ سرائم اس کو پھانسی دی جائے ناصیب ہمارے مہلے کی بھی عوام کی خواہش وہی ہے ناصیب حضراباد اور تلنگانہ کی بھی عوام کی خواہش ہے